بسم اللہ الرحمن الرحیم بھارتی فوج کی جرم سے سرحد پر غیر ممولی نرکو حرکت بھی دیکھی جا رہی ہے ایلو سی پر مزائل بھی نصب کر دیے گئے ہیں اور جنگی ٹینک بھی تائینات کر دیے گئے ہیں یہاں ہم آگو بریکنگ نیوز دیتے چلیں بھارت نے لائن آف کنٹرور پا پانچ جگہ سے بار کار دی ہے پاکستانی انٹیلیجنز اطلاعات کے مطابق بھارتی فوج کی جرم سے سرحد پر غیر ممولی نرکو حرکت بھی دیکھی جا رہی ہے ایلو سی پر مزائل نصب اور جنگی ٹینک بھی تائینات کر دیے گئے ہیں تفصیلات کے مطابق سرحد پار بھارتی فوج کی جانب سے مشکوک حرکات کی گئی ہیں جسے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ بھارت پاکستان سے جنگ چھیڑنے کی تیاریاں کیے بیٹھا ہے اس حوالے سے وزیر خاجہ شاہ محمود قریشی نے بھارت پر واضح کیا کہ ہماری امن کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھا جائے کسی بہانے آپ نے پاکستان پر حملہ آور ہونے کی کوشش کی تو مسئلہ افواج تیار ہیں بروقت اور مناسب جواب دینے کے لیے لائن آف کنٹرل پر لگی ہوئی بار کو پانچ جگہ سے کٹا ہے اس کے پیچھے کیا ذہم ہے کیا کوئی نیا مس ایڈیوینچر ہونے جا رہا ہے ان پر بھی ہمیں تشویش ہے جبکہ وزیر خاجہ شاہ محمود قریشی نے قمام متحدہ کی سلامتی کونسل کے صدر کو ہگام بھی خط تحریر کیا ہے وزیر خاجہ نے قمام متحدہ کے ذمہ دران سے مطالبہ کیا کہ مقبوضہ کشمیر اور آزاد کشمیر کے لئے قمام متحدہ اپنی فوجی مبسر گروپ کو مزید فعال کرے وزیر خاجہ نے قمام متحدہ کو بتایا کہ بھارت پاکستان کے خلاف دشمنی پر مبنی خطرناک ازائم رکھتا ہے بھارت اپنی اندورینی مسائل سے دنیا اور اپنی عوام کی بھی توجہ ہٹانے کے لئے پاکستان کے خلاف جرحنہ ازائم رکھتا ہے بھارت پاکستان کے خلاف جنگ چھیڑنے کے بہانے تلاش کر رہا ہے وزیر خاجہ نے قمام متحدہ کو بتایا کہ بھارت نے لائن آف کنٹرور پر جنگی ہتھیار پہنچا دیئے ہیں بھارت نے سرد پر بھراموز اور اسپائس بزائل نصف کر دیئے ہیں جبکہ جنگی ٹینک بھی تینات کیے جا چکے ہیں سرد پر بھارتی فوج کی تعداد میں بھی اضافہ کیا گیا ہے اس کے علاوہ بھارت نے لائن آف کنٹرور پر حالیہ کچھ عرصے کے دوران اشتعال انگیزی کاروائیوں میں خطرناک حد تک اضافہ کیا بھارت کی اشتعال انگیز کاروائیوں کے بیعت درجن و کشمیری اپنی جان کی بازی ہاتھ چکے ہیں وزیر خاجہ نے قمام متحدہ کو بتایا کہ لائن آف کنٹرور پر بھارت کی غیر ممولی نکل و حرکر نظر آ رہی ہے بھارت مزائل سے آزاد کشمیر پر حملہ کر سکتا ہے ہم واضح کرنا چاہتے ہیں اگر بھارت نے کوئی جارہنہ قدم اٹھایا تو پاکستان اس کا موہ توڑ جواب دے گا پاک فوج لائن آف کنٹرول پر بھارتی جہاریت کا موہ توڑ جواب دینے کے لیے ہر وقت تیار بیٹھی ہے